بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس قال صلو اللہ ببطون اکفکم و لا تسألوه بظہورها ف اذا فرغتم فامسحو بها وجوہكم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرو تو اپنے ہاتھوں کے رخ کو آسمان کی طرف رکھو ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو تشریح بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم جب آنے والی یا نازل ہونے والی کسی بلہ کو رکوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کی پشتوں کو آسمان کی طرف رکھتے تھے اور جب کسی دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کے مانگتے تھے جیسا کہ کسی سائل کو اور مانگتا کو مانگنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ جب تم دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پر پھر لو اس تصور کے ساتھ کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے ہیں بلکہ رب کریم کی رحمت و برکت کا کوئی نہ کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے تو آخر میں اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چہرے مبارک پر پھر لیا کرتے تھے دعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب بتواتر ثابت ہے جن لوگوں نے ان سے انکار کیا ہے ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے حالانکہ امام نوو رحمت اللہ علیہ نے شرح مذہب میں قریباً اس کے متعلق تیس حدیث سے یکجا کر دی جن کے ایک اکٹے ہونے سے ان حضرات کی غلط فہمی تفصیل سے ختم ہو گئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوب مانگنے والا بنائے موسیقی